نیکس ہے ڈرگ بچے یہ ہمارا نیو ٹاپک ہے اپنا نیکس چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ جس تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو وائن اپ کیا ہے اب نیکس ہے ڈرگ بچے ڈرگ کو اگر ہم سب سے پہلے سمپلی اس کی ڈیفنیشن دیکھیں کہ یہ کیمیکل یا نیچرل سبسٹنس ہے یہ کیا ہے ڈرگ ایک نیچرل یا کیمیکل سبسٹنس ہے جس کو ہم کسیز کے لیے استعمال کریں گے انویسٹیگیشن کے لیے اس کو ہم مختلف بیماریوں کی انویسٹیگیشن کے لیے ڈیاغنوزز کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے کیور کرنے کے لیے اور مینج کرنے کے لیے آپ ڈیزیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کہ تحقیقات کرنے کے لیے آپ ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہے ڈیاغنوسز بچے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ ڈیاغنوسز کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈیاغنوسز کا ورڈ آئے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ ڈیاغنوسز کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی فیزیشن ہے اگر وہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی ڈیاغنوسز کرتا ہے ڈیاغنوسز کیا ہوتا ہے تشخیص بیسیکلی اس نے ایکس رے یا پھر الٹرا سانگ یا پھر یورین ٹیس کسی طرح کے بھی وہ ٹیسٹ کرے گا سب سے پہلے وہ ڈیاغنوسز کرے گا کہ آخر تشخیص کرے گا کہ یہ بیماری کونسی ہے اس کے بعد وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈرگز پریسکرائب کرے گا اس کے بعد دیکھیں کہ ہم ٹریٹمنٹ میں ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں ٹریٹمنٹ ان کیور باتیں تو دونوں سیم ہیں ٹریٹمنٹ ان کیور دونوں میں ہی ڈرگ جاری ہے پرسن کے اندر وہ ٹھیک ہو رہے تو ڈیفرنس کہاں ہے ٹریٹمنٹ ان کیور میں بچے دیکھیں آپ کے پاس می بھی ان کی ڈیفنیشن نہ ہو کوئی بھی آپ سے اگر ڈرگ کی ڈیفنیشن پوچھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ it is used in investigation, diagnosis, ٹریٹمنٹ, کیور, management اور ڈیفرنٹ ڈیزیزیز تو آپ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ان کیور میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے ان کیور کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ لکھ لیں otherwise دیکھ لیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ improves our condition ٹریٹمنٹ basically condition کو improve کر دیتی ہے یا پھر improve quality of life بچے ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ it improves condition اور quality of life basically ٹریٹمنٹ میں ہماری condition patient کی condition improve ہو جاتی ہے کیور کا کیا مطلب ہے completely remove disease from patient کیور کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسن ایسی میڈیسن لے رہا ہے جس سے اس کی ڈیزیز بالکل ہی ختم ہو جائے اور اس کو دوبارہ نہ ہو دیکھیں ٹریٹمنٹ ان کیور میں ڈیفرنس اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ ڈرگ ہیمنز اور انیملز دونوں میں استعمال کرتے ہیں اور کس چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ کو یقیناً پتا چل گیا ہوگا اگر ڈرگ کی ڈیفنیشن میں کسی کو کوئی کنفیون ہے تو آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں میں ان باکس میں آپ کے میسیج کو پڑھ لیتا ہوں کسی کو کوئی کوشن پوچھنا ہے اب تک میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں on the basis of sale ہم ڈرگ کو کلاسیفائی اگر کرتے ہیں on the basis of sale تو دیکھیں کس طرح سے یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں on the basis of sale جب ہم ڈرگ کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کی دو ٹائٹس آتی ہیں over the counter drug and prescription only medicines آپ دیکھیں over the counter drug کیا ہے اور prescription only medicines کیا ہے بچے over the counter drugs یہ وہ drugs ہوتی ہیں جو کہ جن کے لیے جن کو ہمیں ڈسپینس کرنے کے لیے کسی بھی نسخے کی ضرورت نہیں بڑھتی for example multivitamins and seeds بچے آپ نے ہمیشہ یاد اگنا ہے کسی بھی pharmacy پر یا medical store پر over the counter drugs موجود ہوتی ہیں اور یہ وہ drugs ہوتی ہیں جن کو ڈسپینس کرنے کے لیے ہمیں نسخے کی یا prescription کی ضرورت نہیں پڑتی ان میں multivitamins آ جاتی ہیں اور multivitamins بے شمار ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہاں پر ایک multivitamins دکھائی ہے اس کے علاوہ NSAIDs NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory drugs ٹھیک ہے NSAIDs میں آپ جتنی بھی warren panadol یہ ساری answers میں آ جاتی ہیں بچے next دیکھیں lexatives lexatives کون سے ہوتے ہیں anti-constipating dosage forms یا قبض خوشہ بچے بیسکلی یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سکیلیکس سکیلیکس drops موجود ہوتے ہیں ٹیپلٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ قبض خوشہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں پریما فین سیرپ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکزو بیرون سیرپ موجود ہوتا ہے لیکزو بیرون ٹھیک ہے یہ سارے قبض خوشہ ہوتے ہیں over the counter drugs ہوتے ہیں اگر کوئی بھی آتا ہے تو کوئی بھی پیشنٹ from medical store پر یا pharmacy پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے قبض خوشہ دوات چاہیے تو آپ لوگ سکیلیکس کی drops دے سکتے ہیں قبض خوشہ سیرپ دے سکتے ہیں آپ کو doctor کے نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کچھ nutraceuticals ٹھیک ہے کچھ nutraceuticals ہوتی ہیں بچے nutraceuticals کیا ہوتا ہے ٹھیک کوئی بھی food that provide medicinal health benefits بچے دیکھیں اگر آپ دودھ پیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ fruits کھاتے ہیں یہ سارے nutraceuticals میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ multivitamins لیتے ہیں آپ antioxidants لیتے ہیں antioxidants ٹھیک ہے یہ سارے nutraceuticals میں آ جاتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو یہ diagram میں show کیا ہے کہ اگر آپ fruits کھاتے ہیں آپ milk لیتے ہیں آپ antioxidant لیتے ہیں multivitamins لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قسم کی دوائی ہی بن جاتی ہے medicine کے طور پر act کرتی ہے اور آپ کو صحت پروائیڈ سلائیڈ پر اگر آپ کے پاس doctor کی prescription نہیں ہے doctor پروفلاکسسن ہے یہ ساری antibiotics میں آ جاتی ہیں اس کے لاوہ steroids چکے ہی کاؤٹی سون یہ جتنے بھی medicines ہوتی ہیں یا injection فارم میں ہوتے ہیں steroids یہ سارے prescription only medicines کی 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 میں آ جائیں گے یہ without prescription آپ سیل نہیں کر سکتے اس کے لاوہ benzodiazepines ہیں جس میں diazepam آ جاتا ہے بابیچ ریڑز آ جاتے ہیں anti diabetics آ جاتے ہیں جتنی بھی diabetes کے medicines ہوتی ہیں met form بغیرہ آپ ایسے نہیں دے سکتے ڈاکٹر کی prescription کے بغیر آپ ان کی ڈوز بھی چینج نہیں کر سکتے اور کبھی ایسا کی جیگا بھی نہیں جو medical store پر بیٹھے ہیں اگر وہ ڈاکٹر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ ہوگی ہے شگر تو ہم تھوڑی سی زیادہ لے لیتے ہیں آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے دوکٹر سے مشورہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوز پڑھانی ہے کبھی بھی diabetic patients کو نہیں چھیڑھ بات آپ نے کبھی بھی medical store پر بیٹھ کر کوئی بھی medicine ایسی prescribe نہیں کرنی جو کہ hypertension کو treat کری اپنے ڈاکٹر کو ریفر کرنا ہے وہ خود دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ prescription only medicines کی category میں آ جاتی ہیں کہ ساری وہ medicines جو کہ آپ prescribe نہیں کر سکتے اور وہ ڈاکٹر نے ہی prescribe کر لیے بچے یہ ہمارے topic end ہو گیا آج ہم نے اپنی discussion complete کر لی ہے اگر کسی کو کوئی question ہے تو آپ لوگ کوئی ڈاکٹر سکتے ڈاکٹر ڈاکٹر موسیقی